اسلامی ویڈورز میں نے رضوان چیما ویڈیو جو مین بولیوٹ کے ساتھ رائٹ سائٹ پہ لکیٹڈ ہیں اس حوالے سے آپ کو بریف کروں گا سب سے پہلے جی مین بولیوٹ کے ساتھ جو مین بولیوٹ ہے اوورسیز پرائیم کا اس کی ویڈت ہے 300 فیٹ جس میں 180 فیٹ کی کارپیٹ روڈ ہے اور 120 فیٹ کی لینئر پارک سنس کے ساتھ اور لفٹ سائیڈ پہ کمیرشل کی پارکنگ اور کمیرشل پلوٹس ہیں جن کے سائز ابھی ایلوکیٹ نہیں کیے گے اناؤنس نہیں کیے گے موسٹ پربلی دو کنال اور چار کنال کے پلوٹس ہوں گے اور رائٹ سائٹ پہ اس مین بولیوٹ کے رائٹ سائٹ پہ جو پلوٹس ہیں ان میں بلوک ایچ ہے جس میں صرف کنال کے پلوٹس ہیں اور بلوک جی ہے جس میں دس مرلا کے پلوٹس ہیں تو اس ویڈیو میں کو کافی حد تک کلوزلی آپ ابزارف کر سکیں گے کہ ہاں اس وقت یہاں پہ اگر ہم بات کریں اس مین بولیوٹ کے رائٹ سائٹ پہ جو بلوکس ہیں ان کی تو ان میں دو بلوکس ہیں ایک ہے بلوک ایچ جس میں پچاس بہ نوے کے پلوٹس ہیں اور ایک ہے بلوک جی جس میں پینتیس بہ پینسٹھ کے پلوٹ ہیں ان دونوں بلوکس میں ابھی دیویویٹ کا سٹیٹس یہ ہے سٹریٹ ون سٹریٹ ٹو سٹریٹ تھری اس کا جو لیوٹ پلان ہے تقریباً ریڈی ہو گیا اور اس پہ جن لوگوں نے پلوٹ اپنے ایلوکیٹ کروائے تھے جنہوں نے بھی جیسے سٹریٹ نے ریسنلی بھی آفر دی تھی کہ جو لوگ فورٹی پرسنٹ اپنا پی کرتے ہیں پلوٹ کا اپ فرنٹ وہ اپنے پلوٹ کی لوکیشن چوز کر سکتے ہیں تو جن جن لوگوں نے بلوک جی اور بلوک ایچ میں پلوٹ چوز کیے تھے ان لوگوں کے لیے ویڈیو ہے کہ وہ فال آب لے سکیں جو ورسیز پاکستانی خاص طور پر خواہ انہوں نے کسی بھی سیلز پارٹنر کے تو پلوٹ بک کیا ہو ان کے ایک اچھا ایڈیا مل جائے گا کہ ہاں ان کی انویسٹمنٹ ابھی کہاں بھی سٹینڈ کرتی ہیں اگر انہوں نے انڈ یوزر پوائنٹ فیو لیونگ پوائنٹ فیو سے لیا ہے تو موسٹ پرابلی بائی دی اینڈ آف اکٹوبر ٹونٹ ٹونٹی ون ان بلوکس میں پوزیشن آ جائے گا تو وہ لوگ اپنا پوزیشن آلموسٹ ٹو پوائنٹ فائی ویرز پہلے اہیڈ اف سکیجول اپلائے کر کے پوزیشن کیونکہ ساڑھے تین سال کا پلان تھا یہاں پہ اوورسیز پرائیم میں ساڑھے تین سال کا انسٹالمنٹ پلان تھا اس کے علاوہ دو مہینے جو کنفرمیشن ملالے ہیں تقریباً پونے چار سال کا ٹائم بن جاتا ہے جسے آپ آئیڈیا لگا سیں گے کہ یہ اریا پہلے کیا تھا اور آج کی ڈیٹ میں یہ کیسا لوگیٹ کرتا ہے اس وقت جو سائٹ پہ آپ فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ مین بولیورٹ کے لیفٹ سائٹ چکری روڈ کے اوپر اور رائٹ سائٹ کے فوٹیج ہے جہاں پہ دو دو کنال اور چارچا کنال کے کمرشل پلوٹس آئیں گے جن کی ابھی تک سوسائٹی نے کوئی آنانسمنٹ نہیں کی اوفیشلی اب ان کو لانچ نہیں کیا گیا تو سب سے پہلے مین بولیورٹ کی میں آپ کے ساتھ ایڈ کرتا ہوں اس میں آپ دیکھتے جائیں گے کہ ابھی میں جب آگے موف کروں گا تو اس میں آپ رائٹ سائٹ پہ دیکھ سکیں کتنا کافی حد تک کلیرلی آپ کو آئیڈیا مل جائے گا کہ بلوگ ایچ اور بلوگ جی کا سٹیٹس آج کی ڈیٹ میں کیا ہے سب سے پہلے سیٹلائٹ ایمجز دیکھتے ہیں اور اس پر میپ ایکسپلین کے نکوشش کرتا ہوں کہ یہ والا جو ایریا ہے وہ کون سا ایریا ہے اس وقت میں سکرین پہ اوورسیز پرائیم کپٹل سمارٹریٹی کا میپ دیکھ سکتے ہیں اور جو سکرین پہ آپ ویزیبیلیٹی ہے جس میپ کی وہ ہے بلوگ ایچ یہ والا بلوگ جس میں صرف ایک کنال کے پلوٹس ہیں اور اس کے علاوہ سیکٹر جی کے کچھ پارٹ اینڈ پہ شامل ہوگا جس میں شروع کے پلوٹ جو ہیں وہ ایک کنال کے ہیں پہلی سٹریٹ پہ اور اس کے جو بیک سٹریٹ کہہ لیں سٹریٹ 2 سٹریٹ 3 پیجے والی جو سٹریٹس ہیں وہاں پہ ٹین مرلہ کے پلوٹس ہیں 250 سکوری آرڈ کے تو اگر سب سے بہلے بات کریں یہ ایک کنال کے بلوگ ایچ میں جو پلوٹس ہیں ان میں جہاں پہ تقریباً لیوڈ پلان جو لینڈ کا ہے وہ فائنل ہو گیا یعنی کہ تقریباً ان کی جو لیولنگ والا کام ہے وہ مکمل ہو چکا ہے تو وہ سٹریٹ 1 سٹریٹ 2 سٹریٹ 3 یہ والی جو سٹریٹس ہیں ان کے تقریباً لیول ہو چکا ہے اس طرف اگر آئیں تو سٹریٹ 5 سٹریٹ 6 اس سائٹ پہ سٹریٹ 5 اور سٹریٹ 6 سے مراد ہے کہ یہ والی جتنے پلوٹس ہیں یہ سارے اس میں اسی میں شامل ہوتے ہیں اسی بلوگ میں اسی لیوڈ پلان میں شامل ہوتے ہیں جن کی لیولنگ کا کام آلموسٹ مکمل ہو چکا ہے اگر ہم بات کریں بلوگ ایچ کی چار سائٹس کی یعنی ان کی چار سائٹ پہ کون سٹریٹس ایلوکیٹڈ ہے نمبر 1 نور سائٹ پہ اگر دیکھیں تو یہاں پہ چار ملہ کمیشل پلوٹس ہیں جو اوورسیز پرائیم کے اندر کے ایک مارکٹ ہوگی اور اس کے علاوہ یہاں پہ اپارٹمنٹس ہیں جو ان کو بھی لانچ نہیں کیا گیا اگر ہم ایس سائٹ پہ دیکھیں بلوگ ایچ کی تو بلوگ جی بنتا ہے اگر ہم اس کی ویس سائٹ پہ دیکھیں تو پھر اپارٹمنٹس بلڈنگ ہیں جو بلوگ ایچ کے رائٹ سائٹ پہ واقعہ اور گولف کورس ایڈیسنٹ واقعہ ہیں اگر ہم بات کریں ساؤڈ سائٹ پہ تو وہاں پہ اپوزٹ سائٹ پہ کمرشل دو کنال اور چار کنال اور پیچھے کچھ دس مرلہ کے پلوٹس اور سات مرلہ کے پلوٹس بنتے ہیں اگر ہم سیکٹر جی کی بات کریں سیکٹر جی کے اگر نور سائٹ پہ دیکھیں تو اپرل سائٹ پہ اس کے بھی چار مرلہ کمرشل مارکیٹ ہے اگر ہم رائٹ سائٹ پہ دیکھیں یہ نور سائٹ ہے اگر ہم ایس سائٹ پہ دیکھیں تو یہاں بھی کمرشل ہیں ٹو کنال اور ٹو کنال کے کمرشل اگر ہم دیکھیں ویس سائٹ پہ تو اس کے بنتے ہیں یہاں پہ ایچ بلوک یہاں پہ ایک کنال کے پلوٹس ہیں اور اگر ہم بات کریں ساؤت سائٹ پہ اس کی تو یہاں پہ بھی اس کے کمرشل پلوٹس ہیں بلوک جی کے تقریباً جو لیولنگ کا یہ بات کی جائے تو یہ والا پارٹ جو بلوک جی کا ہے یہ والا یہاں تک تو تقریباً یہ والا لیول ہے اور جو یہ والا پارٹ بنتا ہے بلوک جی میں جو جس سٹریٹس بنتی ہیں یہ ساری کافی زیادہ ایلیویٹڈ ہیں جو آپ ویڈیو میں آگے جا کے دیکھ بلیں گے تو یہ ہو گیا اور آل لیول پلان میں آپ کو سائٹلائٹ ایمجز دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ پہلے کیا تھا اور آج کی ڈیٹ میں یہاں پہ سیچویشن کیسی ہے اس سائٹلائٹ پہ جو ایمجز دیکھ رہے ہیں یہ نومبر ٹونٹی ٹونٹی کی ہیں اور اس میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے یہاں پہ پریویسلی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی اگر ہم پاسٹ میں جا کے دیکھیں تو یہ ایکشلی جو پریویس سائٹی تھی یہاں پہ نیشنل گارڈن اسی کی فوٹیج ہے اور ابھی اسی کی بزرگلی جو سائٹلائٹ ایمجز ہیں اس میں نیا کچھ سائٹلائٹ پہ اپ ڈیٹ نہیں ہوا تو جب وہ اپ ڈیٹ ہوگا تو اس کی میں ایمجز بعد میں شامل کر دوں گا لیٹ سے ابھی میں آپ کو فرن سائٹ کے فوٹیج دکھاتا ہوں جو ریل ٹائم فوٹیج ہے اس سے آپ کو آئیڈیا مل جائے گا کہ یہاں اس وقت سائٹ پہ ڈیویلپمنٹ کا سٹیٹس کیا ہے اگر بیکٹو ریل ٹائم فوٹیج اور اس وقت جو سکرین پہ فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ انٹرنس گیٹ جو چکری روڈ پہ بسکلی سمارٹ ٹیٹی کا فرنٹ ہے وہ ہے 3.7 کلومیٹر کا اور اس میں جو مین گیٹ بنے گا وہ تین گیٹس بنے گے اور ایک گیٹ تقریباً بن چکا ہے یعنی اس کی رستہ بن چکا ہے اب وہاں پہ گیٹ کے ایلیویشن دوبارہ آئے گی یہ جو مین گیٹ ہوگا چکری روڈ پہ اس کی فوٹیج ہے اور اس ایریا میں کپٹل سمارٹ ٹیٹی کا مین گیٹ ہوگا یہی مین گیٹ اوورسیز پرائم کا ہوگا اور یہی مین گیٹ آگے جا کے اگزیکٹیو بلوگ بھی کے ساتھ کنیکٹ کرے گا اگزیکٹیو بلوگ سے بڑا ڈسوپوائنٹ ہیں کہ اگزیکٹیو بلوگ میں ڈیویلپنٹ کی پیس جو ہے وہ باقی بلوگ کے نسبت سلو ہے تو اس ایٹ کے اگزیکٹیو بلوگ میں ابھی ڈیویلپنٹ کی پیس کیوں کہ ڈیمانڈ کم ہونے کی جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اگزیکٹیو بلوگ میں ایکسس پوسیبل نہیں ہے کتنے انڈیویجوز ایسے ہیں جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ جو سائٹ پہ گئے ہیں اور انہوں نے اگزیکٹیو بلوگ جا کے وزٹ کیا ہو نہ ہونے کے برابر یہنے سو میں سے دیکھے تو ہارلی پانچ لوگ ہوں گے جنہوں نے اگزیکٹیو بلوگ وزٹ کیا ہو جب اگزیکٹیو بلوگ لوگ وزٹ نہیں کر پاتے تو ریز سیل میں اس چیز کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے یہی ریزن ہے کہ اگزیکٹیو بلوگ کا کمپیرزن ٹو اوورسیز ون اس کی ڈیمانڈ تھوٹی سی کم ہے مارکٹ میں جو اوورسیز ون ہے اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اس کے نورمل پرورٹ ریزل میں آتے رہتے ہیں اور اس میں کافی اچھا پروفٹ بھی ہے کمپیرزن ٹو اگزیکٹیو اگزیکٹیو میں بھی پروفٹ کم ہے اس کی ریزن جو صرف یہ ہے کہ اگزیکٹیو بلوگ میں ابھی اس طرح ڈائریکٹ ایکسیس پاسیبل نہیں ہے جب ڈائریکٹ ایکسیسیبل ہوففلی جون جولائے تک وہ بریج جوز پہ کافی حد تک کام ہو جائے گا تو جب لوگ ڈائریکٹل ایک اگزیکٹیو بلوگ میں جا سکیں گے تو اگزیکٹیو بلوگ کی ڈیمانڈ کافی زیادہ پیک کرے گی تو جن لوگ کی انویسمنٹس ہیں اگزیکٹیو بلوگ میں ان کو چاہیے کہ وہ چھے سے سات مہینے تقیبنی اس کو ہول کر لیں اور ابھی آنے والے دنوں میں انشاءاللہ جب اس کا انٹرچینج کا کام ہوگا تو اس کی انویسمنٹ پر کافی اچھا ریٹن آئے گا سیکنڈ جو اگزیکٹیو بلوگ کی بہت اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگزیکٹیو بلوگ میں کافی زیادہ لینڈ ایلیویٹیڈ لینڈ ہے ایلیویٹیڈ لینڈ کو کٹ کرنے میں ڈیویلپ کرنے میں کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے یہی جو آپ پر اس اکسائیٹو بلوگ ایج کی فوٹیج دیکھ رہے ہیں اگر آپ پریویسلی سیٹلائٹ کی فوٹیج آپ نے جو میں نے بھی دو منٹ پہلے آئیٹ کی ہیں اگر آپ وہ دیکھیں تو یہ والا پارٹ پہلے بھی لیول تھا یعنی ایک سوزائیٹی تھی یہاں پہ اس کو دوبارہ سے ایک ڈیزائن چینج کیا گیا یعنی وہاں پہ سوزائیٹی میں لٹسے سٹریٹ تھی پچیس فوٹ کی یا تیس فوٹ کی اس کو بڑھا کر کے پچاس فوٹ کیا جا رہا ہے اور اس طرح ڈیفرنٹ ان کی لیوڈ پلان کو ریوائز کیا جا رہا ہے اگزیکٹی بلوگ یہ بلوگ اس لئے جلدی دو تین مہینے میں ریڈی ہو گیا ہے اس کی ریزن یہ نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اوورسیز پرائیم جو ہے وہ رات و رات ڈیویلپ ہو گیا اوورسیز پرائیم کی کچھ تقریباً آپ کہہ لیں کہ تقریباً 30-35% لینڈ ایسی تھی جو ایک وائر کی گئی ہے فرم نیشنل گارڈن تو اس کا ایک کافی حد تک لیوڈ پلان ریڈی تھا لیویلنگ کا کام ہوا ہوا تھا کسی بھی بلوگ کو ڈیویلپ کرتے وقت جو سب سے زیادہ ٹائم ریکوائیڈ ہوتا ہے وہ اس کی کٹنگ اور فلنگ جو بیسک ارث فرق ہوتا ہے اس میں ریکوائیڈ ہوتا ہے باقی جو چیزیں ہیں وہ نومنل ٹائم میں بن جاتی ہیں جیسے آپ کہلیں سٹریٹس کا بننا سٹریٹ لائٹس کا لگنا انڈرگرنڈ آپٹیکل فائبر سیوریج اور جو باقی نظام ہے وہ سارا ٹائم نہیں لیتا کمپیرزن ٹو کٹنگ اور فلنگ والے پروسس کے اس وقت جو سائٹ پر فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ بلوگ جی اور بلوگ ایچ پہلے آپ بلوگ ایچ کی فوٹیج دیکھ رہے تھے اب یہ پارشلی بلوگ جی کی فوٹیج دیکھ رہے ہیں اور اس میں آپ کو مشینری کام کرتی بھی کبھی سپیڈ سے نظر آ رہی ہوگا جو سٹریٹ ون پہ جن کے پلوٹس ہیں بلوگ جی اور بلوگ ایچ میں بلوگ جی میں تو سٹریٹ سکس بنتی ہے یہ اور بلوگ ایچ میں جائیں تو سٹریٹ ون بنتی ہے ان میں جن کے پلوٹس ہیں وہ ٹیلی کر سکتے ہیں کہ ان کی انویسٹمنٹ ابھی کہاں سٹینڈ کرتی ہے تقریباً آلموسٹ ان کے سٹریٹ کا جو ایلو پی ہے لے اوٹ پلان ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں ابھی ان پہ اگلے فیز میں اس پہ آپ کہلیں کہ جو کارپٹیاں کام روڈ کی سٹریٹ کا ایسفالٹ کا وہ شروع ہوگا تو یہ بلوگ جو ہیں ویدن نو ٹائم یعنی سوسائیٹی اگر کلیم کر رہی ہے کہ اکٹوبر ٹونٹ ونڈی ون سے یہاں پہ پوزیشن سٹارٹ ہو جائے گا یعنی لوگوں کو پوزیشن ملنا سٹارٹ ہو جائے گا تو باقی جو کل مصر ایک انڈویجول نے کومنٹس پر سوال کیا تھا کہ جس طرح باقی بلوگز میں پوزیشن ملا ہے اوورسیز ون میں تو کیا لوگوں کو ایک لولی پاپ تھا کہ صرف پوزیشن دیا ہے کہ لوگوں نے آپ ایک گھر بنانا بھی شروع کیا ہے سوسائیٹی کی طرف سے پوزیشن صرف آپ کو ہینڈ آور کا تو جن انڈویجولز نے پلوٹ لیے میں ہیں تو وہ ان کی اپنی اون ویل ویش پہ ہے کہ وہ کتنا جلدی اس پہ سٹارٹ کرتا ہے کنسٹرکشن سوسائیٹی کی طرف سے جیسے بیری ایٹ آن میں تھا کہ جب پلوٹ یا آپ کو لے جب پلوٹ پوزیشن میں آجے یہاں تو آپ کو بنانا ہے یا بیچنا ہے تو ابھی سوسائیٹی کی طرف سے ایسے کوئی بائی لاز نہیں ہے جب ایسے کوئی بائی لاز آئیں گے تو میں کوئی انفارم کر دوں گا فور در ٹائم بینگ آپ کی اپنی مرضی پہ ہے کہ آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں اپنا گھر کنسٹرکٹ کریں ابھی کوئی کسی پہ زور زبردستی سوسائیٹی کی طرف سے نہیں ہے اس وقت جس سکرین پہ فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ بلوک اورسیز پرائیم کے جو لیفٹ سائیٹ پہ بلوک کی اور بلوک ایل کی پارشل فوٹیج اور جو سامنے والی سائیٹ پہ چکری روڈ کے ساتھ آپ کو لیول لینڈ نظر آ رہی ہے یہ والے جو پلوٹس ہیں یہ ٹو کنال اور فو کنال کے کمرشل پلوٹس ہیں جو آنے والے دنوں میں سوسائیٹی کی طرف سے لانچ کیے جائیں گے ابھی فوضہ ٹائم بینگ ان کی لانچنگ نہیں کی گئی بٹ موسٹ ایکسپیکٹیڈلی ان کے جو لانچنگ ہے ہوفیلی وہ اس سال کے انڈ تک ہو جائے گی تو جو لوگ کمرشل پروجیکٹس کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو ان کو کافی زیادہ ایک اچھا ریٹان یہاں سے ملنے کی چانسز ہیں کیونکہ یہ چیکری روڈ پہ جو رینگ روڈ کا انٹرچنج ہے میرا شریف انٹرچنج اس سے تقریباً 2.5 کلومیٹر کی ڈسٹنس پہ ہے تو اینی کیس یہاں پہ سمارٹ ٹی میں ٹرافک جو فلو ہوگا اس والے پارٹ میں وہ کافی زیادہ ہوگا تو کافی زیادہ لوگوں کو اچھی ریٹان انویسٹمنٹ پہ ملنے کی چانسز ہیں اگر آپ کو سمارٹ ٹی میں بوکنگ کے والے کچھ معلومات چاہیے تو میرا نمبر آپ کی سٹرین پہ ویلیبل ہے آپ مجھے ویڈس ایپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ویڈیو چھیلے گئے تو پلیز رول آئی کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں رزوان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ